اسلام علیکم دوستو کے عالی امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ایک اچھے پروفٹ میں ہوں گے کل مارکٹ نے ایم فائف اچوان کا ایف پی جی جو کہ میں نے کل کہا تھا کہ ایف پی جی جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے فیل ایسے کہ وہ فیلنگ پوری ہو سکتی ہے اور ہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کنفرمیشن ملی تو اب بائنگ کر سکتے ہو باقی میں نے سکرن شارٹ بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے میں بھی کسی نے کی یہ ہو بائنگ کل ٹھیک ہے پانچ منٹ میں ایک اچھے اپرچونٹی بنی تھی اور مارکٹ نے اس اپرچونٹی کو لیا بھی ٹھیک ہے جس تقریبا جو لوگ بائنگ کر بیٹھے تھے وہ تو ٹھیک رہے گئے اور جو مس کر لی تھے ان کو بھی اپرچونٹی مارکٹ نے دے تھی ٹھیک ہے فرسٹ بائنگ یہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور سیکنڈ بائنگ جو ہے یہ دے سکتے تھے آپ او بی سے تو یہ بھی تقریبا آپ کو ملی ٹھیک ہے اب ایم فائیو کا سٹرکچر اگر ہم بات کریں تو پانچ منٹ میں جو سٹرکچر ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے بائی سائٹ ٹھیک ہے یہاں سے تو اگر ہم اس میں انٹری مڈول کی بات کریں انٹری کی تو انٹری آپ کے پاس یہاں سے بنتی ہے تقریبا ایکی سو سوری یہ ایکی سو ترپن سے ایکی سو پچاس کا جو ایریا ہے یہ آپ کا بائنگ پوائنٹ ہے آج کے لیے جو میں نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہمارا ڈیلی جو اپرچونٹی ہے ڈیلی کو اگر ہم واج کریں تو ڈیلی جو اپرچونٹی ہے وہ ہمارے لیے اس ٹائم بائنگ ہی ہے ٹھیک ہے سیلنگ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے ڈیلی اپرچونٹی میں بائنگ ہی ہم واج کریں گے اور ہم اس ٹارگٹ کو آہ اچیو کر سکتے ہیں جب تک ہمیں سیلنگ ایویڈنس نہیں ملتا تب تک ہم اس ٹارگٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے 295 کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ میں رکھیں گے جب تک ہمیں سیلنگ اپورچونٹی نہیں دیتی ڈیلی گانڈل تب تک ہم اپنا بائنگ سائیڈ پہ رہیں گے اور اپنا سٹرکچر بائنگ سائیڈ ہی رکھیں گے اچوان کا کارڈنگ پراپر سٹرکچر بریک آؤٹ ہوا یہاں سے سٹرکچر بریک آؤٹ ہوا پڑا ہے اور یہ اچوان کا ٹارگٹ ہے مارکٹ ابھی یہاں پہ گم رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے آج اس کو 265 کو ٹچ کر سکتی ہے مطلب آپ کو اس سے شے باش ہو گئی کہ 265 آپ کا ٹارگٹ ہو سکتے آج کے دن کا اور آپ کا انٹری جو ہے وہ 53 اور 50 کی ایریے سے آپ انٹری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا جو آپ سٹاپ لازٹ کریں گے سٹاپ لازٹ کوشش کریں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اپنا سٹاپ لازٹ جو ہے وہ اس وک سے نیچے رکھیں ٹھیک ہے اس وک سے نیچے رکھیں باقی آپ ام 5 میں ڈریک آپ کو میں یہ کہوں گا کہ انٹری مات لیجیگا ٹھیک ہے کنفرمیشن میں بتا دیتا ہوں کیسے لینی ہے یہ آپ کا انٹری لیول ہے فار 53 پہ مارکٹ آتی ہے 53 پہ مارکٹ آنے کے بعد جیسے ہی یہاں پہ ایک بلش انگل فنگ بناتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ڈریک بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے بائی کر سکتے ہو پانچ منٹ میں ام 5 میں آپ کو انگل فنگ ملنی چاہیے یہ بات مائنڈ میں رکھے گا انگل فنگ ملے گی تو آپ انٹری لوگے ٹھیک ہے اگر انگل فنگ نہیں ملے گی تو آپ انٹری نہیں لوگے آپ ویٹ کروگے مارکٹ میں انٹری کا ٹھیک ہے فارجمبل انگل فنگ نہیں ملتی اور اس سے پہلے ہی مارکٹ اس لوگ کو بریک کر دیتی ہے اب اس لوگ کو بریک کیوں ہو سکتا ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے اگر آپ اس کو دیپلی واج کرو یہاں سے تو یہ ایک ٹرینڈ لائن ٹرینڈ لائن پڑی ہے اور مارکٹ جو ہے سمارٹ منی یا آئی سیٹی جو بھی ہے وہ ٹرینڈ لائن جو ہوتی ہے ایزے لیکوڈیٹی جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی لیکوڈیٹی پڑی ہے میں بھی مارکٹ اس کو بریک کرے اور نیچے والے سے مارکٹ دوبارہ اسی کل والے وہ بھی اس سے دوبارہ واپس چلے جائے ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو انگلفنگ کا کہہ رہا ہوں کہ انگلفنگ آپ نے اکی سو ترپن اور پچاس کی زون کے اندر آپ کو مل جائے ایم فائف میں تو آپ چھوٹے کے ایسایل کے ساتھ بائے کر سکتے ہو ورنہ ایسایل آپ نے اس لو کے نیچے بھی رکھ سکتے ہو یہ تقریباً اکی سو انچاس جا اٹھالیس کا لو لگ گیا ہے آئی تینک اکی سو انچاس کے لگ گیا تو آپ اس کے نیچے ایسا رکھ بھی بائے کر سکتے ہو اور آپ کا جو ٹارگٹ رہے گا وہ اکی سو پینسٹھ کا ٹارگٹ رہے گا دیکھیں میرے چارٹ بلکل کلین ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ہی زونڈ را کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے میں ڈیلی کنڈل کو واش کرتا ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد ایچ وان میں آتا ہوں ایچ وان میں اگر مجھے کوئی فیر ویلو گیپ مل جائے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں ملتا تو میں ویٹ کرتا ہوں ایچ وان میں اپرچنٹی کا کوئی نہ کوئی ٹریڈ بانی جاتی ہے کوئی نہ کوئی سیٹ اپ کریئٹ ہو جاتا ہے لازم مطلب مارکٹ ہے سارا دن اگر مارکٹ کو دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنا سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کریں کہ ہم نے آج دن کرنا کیا ہے آپ نے ڈیلی کنڈل واش کی آپ کو ایک مائنڈ ریڈی ہو گیا یہاں ہم نے بائنگ دیکھنی ہے پھر آپ کو بائنگ اپرچنٹی جیسے بھی اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک جنرل سی بات کہوں گا یہ ایک منٹ آپ کا ویسٹ ہوگا مگر میں آپ کو ایک جنرل سی بات کہوں گا فارزمپل آپ کو ڈیلی بیاز پتہ ہے ڈی ون کا ڈیلی بیاز پتہ ہے ویکلی بیاز پتہ ہے یا جو بھی مطلب جیسے بھی آپ ٹریڈر ہو انٹرڈے ٹریڈر ہو پوزیشنل ٹریڈر ہو یا جو بھی سویں ٹریڈر ہو ٹھیک ہے اب میں انٹرڈے ٹریڈر ہوں میں پہلے ڈی ون کو دیکھ لیتا ہوں ڈی ون میں اگر مجھے سیلنگ نظر آئے تو پھر چاہے میں سپورٹ ریزسٹنس سے سیلنگ لوں چاہے میں دیورجن سے سیلنگ لوں چاہے میں مومنگ ایوریج سے سیلنگ لوں یا آرہ سائی سے سیلنگ لوں وہ میری سیلنگ جو ہے وہ تقریبا ایکوریٹ رہے گی ٹھیک ہے جب آپ کی ڈریکشن رائٹ ہوگی جب آپ کی ڈریکشن رائٹ ہے تو میرے انداز سے کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ ورک کر جاتا ہے یہ بات میرے انداز سے سو پتے والی ہے اگر آپ اس کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کا بیاس سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کی سائیڈ بیٹھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پورے کورس کی جو فیس ہے سمارٹ منی جو میں نے سیکھی اس کی جو فیس ہے جس ٹونٹی فائیو ڈولور ہے اور اس کی اسٹرشن آر ایڈی سٹارٹ ہے اور فرسٹ ڈیٹ کو جو اپریل کی فرسٹ ہے تقریباً دوہزار چوبیس کا تیسرا بیج میرا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی آر ایڈی دو دن ہوئی ہے سیکنڈ بیج کو سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایک بیج تقریباً انڈ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب تیسرا بیج اپریل کی فرسٹ کو سٹارٹ ہوگا جس کی اسٹرشن میں ہر بیج کی اسٹرشن پہر دن پہلے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی سمجھئے کہ اسٹرشن سٹارٹ ہے اگر آپ جوہن کرنا چاہتے ہیں تو سمپل میرا واتس اپ نمبر ہے آپ میرے واتس اپ پہ رابطہ کریں پلاس نائن ٹو جو آٹ آف کنٹریز ہیں یہ کنٹری کوڈ لگائی گا تھری فور ٹو نائن سکس فور فائف سکس نائن ایٹ جو میرا واتس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ سگنل لینا چاہتے ہیں تو ٹونٹی ڈالر پر منت فیس ہے اگر آپ فیس نہیں پے کر سکتے ہیں تو سمپل آپ اپنا اکٹا فیکس کا اکاؤنٹ کریٹ کریں یا ڈیریک بروکر کا یا ایکیوٹی بروکر کا یا ایکس نس بروکر ایکس ایم بروکر ان کا اکاؤنٹ کریٹ کریں یا پہلے سے موجود اکاؤنٹ میں رائبی کنڈر کریں منیموم ڈیریک سو ڈالر کا جہاں آپ ڈیپوزٹ ڈالیں ٹریٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو فری آف کاسٹ اپنے سگنل گروپ میں ایٹ کر دوں گا اس کے علاوہ ایک ٹریٹ اور دیکھتے ہیں یورو جس ڈی کے میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں آج وہ ٹریٹ ہمارے لیے بیسٹ رہے گی دیکھیں یورو جس ڈی آج کیسے پیسٹ رہے گی کیونکہ دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو گولڈ میں ٹریٹ ہی ملے ٹھیک ہے گولڈ کے ساتھ یورو جس ڈی کو ٹیچ اس لئے کیا ہے کہ اگر آپ کو گولڈ میں نہ ملی تو یورو جس ڈی آپ کو ٹریٹ دے سکتا ہے کیونکہ گولڈ ہے نیو جارس سیشن کا پیر اور یورو جس ڈی ہے لندن سیشن کا پیر اس لئے بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ ایشن سیشن کو کوشش کیا کریں ایشن سیشن جو ہے صبح صبح کا سیشن بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ ٹریٹ نہ کریں اگر کرتے ہو تو ایو ڈی کی پیرز میں ٹریٹ کرو جی پی وائی کے پیرز میں ٹریٹ کرو سی ایچیف کے پیرز میں ٹریٹ کرو ادر وائز یہ یورو کے ہو گئے جی بی پی کے ہو گئے ٹھیک ہے گولڈ ہو گئے یو اس ڈی کے ہو گئے یہ کوشش کریں لندن سیشن جیسے بات بات کریں تاکہ جیسے دیکھیں ٹائم اینڈ پرائز تھیوری بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی ٹریٹ سیٹ اپ اور ٹائم دونوں میچ ہو جاتے ہیں یاد رکھیں گے جب آپ کا ٹائم اور ٹریٹ سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ جب آپ کا میچ ہو جائے گا تو آپ کو آٹومیٹک آپ کی گروت ہوگی اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے ایسل کے چانسز کم ہوگے کیونکہ ٹائم اینڈ پرائز تھیوری ایک موسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے باقی یوروی ایس ڈی کو اگر آپ ایچ فور میں دیکھیں سب سے پہلے ڈیلی کو دیکھیں ڈیلی میں آپ کے پاس اس کی جو اپرچونٹی ہے اگر ڈیلی کینڈل کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ہے سیلنگ اپرچونٹی ڈیلی کینڈل کے حساب سے سیلنگ اپرچونٹی ہے ٹھیک ہے ڈیلی بیاس آپ کا سیلنگ ہے مگر کیونکہ ریجیکشن بہت زیادہ نیچے سے ملی اس کو تو اس وجہ سے میں یہاں پہ بائنگ اپرچونٹی وارچ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں بھی مجھے بائنگ اپرچونٹی مل جائے ٹھیک ہے تو میں نے ایچ فور تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا ٹھیک ہے ایچ فور میں جو ہے چیلنگ تھا ادھر دیکھی تو وہاں پہ مجھے یہاں پہ فیر ویلو گیپ نظر آیا تھا ابھی یہاں پہ نہیں آرہا کیونکہ یہ ایمٹی فور کا چارٹ ایمٹی فائف کا تھا خیر ڈیلی بیاس آپ کو پتہ ہے ہمارا بیریش ہے تو آپ سیلنگ بھی واج کر سکتے اور سیلنگ آپ کو کہاں سے مل سکتے یہ دیکھیں مارکٹ میں ایک آرڈو بلاک پڑا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کا میں لیول لگا لوں یہ ایچ فور کارڈو بلاک ہے اگر میں اس کے لیول لگا ہوں تو یہ جو زون بنتا ہے یہ میکسیمم جو بنتا ہے ڈیر ڈالر کا سٹاپ لاز بنتا ہے اگر آپ رسک انٹری لیتے ہو تو ڈیر ڈالر کا منیموم لارٹ سے سٹاپ لاز بنتا ہے مگر میں کہوں گا کنفرمیشن انٹری لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے چاہے ڈیر ڈالر کیوں ہوتے تو اپنے ہی ہیں نا تو پندرہ منٹ میں آئیں اور پندرہ منٹ میں اگر آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح کی اپرچونٹی مل جاتی ہے جو کہ میں آر ایڈی پیٹرن کی بات کرتا رہتا ہوں اس طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ سیل کریں اور آپ کا ٹارگٹ یہ والا لو ہونا چاہیے جو ڈیلی کا لو لگا ہوئے ڈیلی کا جو لو ہے وہی آپ کا ٹارگٹ ہوگا جو اور اچھ فور کا جو لو ہے وہی آپ کا ٹارگٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک آڈو بلا کے یہاں سے مارکٹ اگر کنفرمیشن دیا آپ سیل کر سکتے اور آپ کا یہ ٹارگٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ ایک سیمبل ویب میں جو رو جس ٹی کے انیلسس تھے زون اپنا یہ انڈرلائن کر لیں یہ دیکھ لیں زون ٹھیک ہے اور اچھ فور یہ والی میں نے وائٹ کینڈل مطلب بلش کینڈل مارک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ رسک انٹری لیں گے تب بھی آپ کی مرضی ادر وائز کنفرمیشن انٹری لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گی انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ